بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ایس پرینٹس کیومنیکیشن ہاو ٹو امپروو دی کیومنیکیشن آج ہمارا یہ ٹاپک ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم کیومنیکیشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو عزیز طلابہ کیومنیکیشن کا لفظ کیومیون مین to share اور to convince اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی بھی چیز کو convince یا اس کو convey کر سکتے ہیں تو کوئی convince کب ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کیسے کوئی connect ہوتا ہے تو عزیز طلابہ آج کے اس دور میں جب سماجی تبدیلی بڑی تیزی سے وقو پذیر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ نت نئی اجادات ہیں جتنی زیادہ اجادات ہو رہی ہیں یا ان کے اندر improvement کی جا رہی ہے اتنی زیادہ پچیدگیاں complexities بڑھتی جا رہی ہیں تو چونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات پھر اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ حَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ قرآن پاک میں کہا ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے تو یقیناً کچھ ایسے attributes صفات انسان میں موجود ہیں جو اس کو دیگر تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ کہت میں موت ارزا ہوتی ہے یعنی کہ کہت کی صورت میں موت ہر طرف رکس کرتی ہے لیکن اگر کہت الرجال ہو جائے تو زندگی ارزا ہو جاتی ہے تو یقیناً آج ہمارے معاشرے میں کہت الرجال ہے ایسا زوال ہے جو ہمہ گیر زوال ہر شعبہ زندگی میں یہ زوال موجود ہے چونکہ آپ مسلح افواج میں بطور military leaders شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کو مسلح افواج کا حصہ ہونا آپ کے لئے یقیناً باعث فخر افتحار ہے آپ مسلح افواج کا حصہ بننے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کہت الرجال ہے تو پھر بہت مشکل سے رجال مطلق کار کو تلاش کیا جاتا ہے آئی ایس ایس بی سیلیکشن بورڈ میں اسی اصول پر کام کیا جاتا ہے چونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں ان کے پاس ہر معاشرے کے ہر سیکشن آف سوسائٹی کے متعلق فیڈبیک موجود ہوتا ہے اور رائٹ مین فردی رائٹ جوب کے لیے جو سیلیکشن کرائٹیریہ ہے اس پر بہت کام کیا جاتا ہے تو کیومنیکیشن جو انسان کے ابلاغ اور یقیناً اس کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتا ہے یہ کیومنیکیشن سکل ہے اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں یہ بات نہیں سمجھاتی کہ ہم اچھا کیسے بولیں کیونکہ آپ علامہ اقبال کے اس شیر کو دیکھیں جس میں نگاہ بلد سوہن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے اس میں جو سوہن دل نواز ہے اس کا مطلب ہی پاور آف ایکسپریشن ہے اور آفیسر لائک کوالٹیز میں ایک اہم کوالٹی پاور آف ایکسپریشن بھی ہے اور جو قرآن پاک کے مطابق جب سورہ رخمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو علمہ البیان اس کو بیان کرنا یعنی کہ ابلہ کی صلاحیت دی گفتگو کر یقیناً آپ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ انسان نے ترقی کیسے کی انسان نے جب ترقی کی تو جب اس نے چیزوں کو کوئی متین نام دے دیا جس سے بعد میں زبان تحلیق ہوئی وہاں سے انسان نے ترقی کی منازل تیہ کرنا شروع کی اس کی بہت امپورٹنس ہے ملٹری لیڈرشپ میں کیومینیکیشن سکل جو ہے is ہائیلی ریکوائیڈ اور ارگنیزیشنل ریکوائیرمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ کی جو کیومینیکیشن سکل ہے وہ امپرووڈ ہونی چاہیے آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جو ہمارا کیومینیکیشن سکل ہے اس کو ہم کیسے امپرووڈ کر سکتے ہیں تو عزیزہ نگرامی جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ جو کیومینیکیشن کا لفظ ہے اس کا مطلب کیومین کا جو میننگ ہے وہ ہے to share اب آپ دیکھیں جو لفظ share ہے اس کا مطلب ہے تکسی آپس میں بانٹنا تو یہ اس کا مطلب ہے جب بانٹنے کا عمل ہے تو یہ دو طرفہ ہے یک طرفہ نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا یہ دو طرفہ ہے کیومینیکیشن کا جو جو پروسس ہے یہ ہمیشہ دو طرفہ ہے یک طرفہ نہیں اس ابلاغ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے جس سے آپ محاتب ہیں وہ موجود نہ ہو تو یقینا جو کیومینیکیشن ہے commune mean to share اور share mean to convince آپ کسی کو تب convince کرتے ہیں یا آپ کسی کو کیوں convince کرتے ہیں یقینا اس کی وجہ ہے تو جو اچھا communication skills والا انسان ہوتا ہے وہ یقینا جو communication ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو بتانا ہے آپ نے اس کو share کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ wise man no wise man ہمیشہ اس کے پاس something to say اور ایک foolish person ہمیشہ say to something یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ جو اچھا ابلاغ کا ماہر اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کوئی convince کیوں نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا کہ جب تک آپ اس کے دل کے ساتھ connect نہیں ہوں گے وہ آپ سے convince نہیں ہوگا آپ اس کو convince نہیں کر پائیں گے آپ کو connect کر نا ہوتا ہے جیسے کہتے نا communication میں three C's are very important one is the content second is the clarity and third is the congruence to the other person یعنی کہ آپ اس کے دل کے تان میل کے سات connect کر دیں تو آپ ایک اور بات بھی سمجھیں کہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسے شخص کو جانتے ہیں یا کوئی ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں جس کو آپ صرف دو منٹ بھی برداشت نہ کرتے ہوں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے یہ لازم ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ بندہ وہ نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ کوئی لڑائی ہے کوئی جگڑا ہے اس بندے سے آپ کوئی لڑائی جگڑا ہیں لیکن آپ ایسا بندہ تلاش کریں دو سے پانچ منٹ تک بھی آپ اس کو برداشت نہیں کرتے سوچیں جب آپ یہ سوچیں گے تو کیوں نہیں کرتا تو آپ کو یقینا وہ بات سمجھ آہے گی کہ وہ کون سی وجوہ ہیں یا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو دو منٹ بھی برداشت نہیں کریں تو یہ آپ لازمی طور پہ اس پہ کومنٹ کریں آپ لکھیں بطور ایسپیرینڈ ہم آپ کو یہ کہیں گے آئی ایسیس بی کے لیے اپنی پرسنلیٹی کو سمجھ نے کے لیے اپنے انر سیلف کو سمجھ نے کے لیے آپ کو لازمی طور پہ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں جو کیومنیکیشن وہ آپ کا ڈومیننٹ کرتے ہیں آپ کو ڈومیننٹ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اگر آپ ڈومیننٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے دل دلی طور پر وہ نہیں آپ ہو پائیں گے کیونکہ یہ جو بولنے کا عمل ہے یہ کسی بھی بولنے والے کو لکھنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سننے والے اور اپنے پڑھنے والے کو بور کرے اس بات کو سمجھ نہ جو اچھا بولنے والا ہے یا اچھا لکھنے والا ہے وہ اس بات کا بڑا دھیان رکھتا ہے تو کیومنیکیشن سکلز کی جو ایک 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 یہ بھی ہے چونکہ آپ نے اس اس بی میں بول بھی ہے آپ نے لکھ بھی ہے تو یہ جو سکل ہے یہ آپ کو امپروف کرنی ہے رکمنیشن کے طور پر تو جب کوئی بھی شخص ڈومیننٹ کرتا ہے جب وہ کسی کے اوپر ڈومیننٹ کرتا ہے تو یقینا جو اس کی ڈومیننسی ہے اس کی وجہ سے وہ جو اپنے بولنے کا یا اپنی بات کا بات کے دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے جیسے ہی دلچسپی کھوتی ہے تو جو سننے والا ہے وہ بھوریت کا شکار ہونے کے بعد اس کو نہیں سنتا بلکہ وہ ڈومیننٹ جو ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں تو جو ڈومیننٹ کرنے والے لوگوں کی ایک اور بھی بڑی ہوتی ہے وہ سنتے نہیں ہیں وہ سوال پر سوال کرتے ایک سوال کے بعد دوسرا سوال سنتے نہیں ہیں اچھا نہیں سنتے تو سوال کے اوپر سوال کرتے ہیں ان کو سوالات اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ سوالات اچھے ہوتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا جو دو طرفہ ابلاغ جس طرح دو طرفہ ابلاغ ہے اسی طرح اگر سوال پوچھنے والا اور سوال کے جواب دینے والے دونوں کو اس سوال کا مزہ تو وہ سوال اچھا ہوتا ہے ایسے سوالات کو دیکھنا ہوتا ہے ایسے سوالات کا سوال ہیں جس میں صرف آپ کی ذات آپ اپنی ذات کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے اپنی علمیت جارنے کے چکر میں گفتگو گندر لچ ڈال دیتے آپ اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہو کہ کوئی اسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو بات کے اندر شامل ہوتے شروع ہو جاتا ہے کافی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ایرٹیٹنگ ہوتی ہیں تو اچھے بلاگ میں جب آپ ڈومیننٹ کرتے ہیں آپ شیئر نہیں کرتے آپ کیونی کیٹ کا جو مکمل نہیں کرتے تو یقیناً پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ لڑائی جگڑ ہوتا ہے اور آج کل تو ہر کوئی بولنا چاہتا کوئی سننا ہی نہیں چاہتا آج کل آج کل جو صورت حال ہے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کسی کی بات کو سنتے ضرور ہیں لیکن ہم سنتے اس حد تک ہیں کہ جو جواب دینے کے لئے سنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو نامکمل ابلاغ ہے یہ بعد میں غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور یہی غلط فہمیاں بعد میں بد گمانیاں اور یہی بد گمانیاں رشتوں میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا ہوتا ہم نے کسی صورت اب دیکھیں آج کے والدین جو آج کے دور جدید کے والدین ہیں جو ہم اثر کے والدین سارے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ان کی وابستگی اٹیچمنٹ ہے کہیں گے یہی اور کہتے بھی ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے بڑی اٹیچمنٹ ہے بھائی اٹیچمنٹ جو ہے یہ ایک جذباتی وابستگی ہے اس میں درد ہے اس میں آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جب آپ آپ کی توقعات ہیں یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے ڈسپوائنمنٹ کے کیونکہ توقعات تو آپ اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں جس نے آپ کو تحلیق کیا جس نے آپ کو بنایا جو آپ کا اصل حقیقی مالک ہے اللہ رب عزت آپ اس سے توقعات وابستہ کریں آپ کی توقعات کبھی نہیں ٹوٹیں گی لیکن پر گلہ شکوہ نہیں کرنا چونکہ آپ نے توقعات وابستہ کر لی آپ اٹیچ ہو گئے جب آپ اٹیچ ہو گئے آپ کی اٹیچ منٹ وابستگی بن گئی یہ وابستگی جذباتی کیفیت کی وجہ سے اب جیسے ہی آپ کی توقعات ٹوٹی جذباتی کیفیت کی وجہ سے آپ کے ذہنی کیفیت پھر گلے شکوہ بھی بننا شروع ہو گئے تو الٹی میڈ لی آپ رشتے میں بگاڑ آ گیا بطور والدین ہم اپنے بچوں کی صرف اس حد تک ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کی کھانا پینا رہائش اور ان کی تربیت تاکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں ہماری سب سے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں ہم ان کو ایسی تربیت کریں ایسی ان کی سیولائزیشن کریں سیولائز کریں کہ تاکہ وہ سوشلائزیشن اور جو جو موڈرن ایرا ہے موڈرن دور ہے اس دور کے اندر اکیسی صدی کے چیلنجز سے عدوار ہو جائیں کیونکہ یہ صدی مسابقت کی صدی ہے کمپیٹیشن کی صدی ہے اور اس سینچری میں ہم سپیشلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو اس میں جواب دینے کے لئے سنیں گے تو یقینا بگاڑ پیدا ہوگا تلقات میں بھی بد مذہی پیدا ہوگی لیکن اگر آپ اس کی بات کو سن کے سمجھ کے اس کی سارا تعین کر کریں گے تو یقینا وہ ابلاغ دو طرفہ ہوگا اور مزہ دے گا جب یہ مزہ دے گا تو جو مشترک پوائنٹ آف کنسنسز ہیں بیٹوین ٹو پیپل وہ زیادہ ہو جائیں گے ڈیفرنس آف اپینین ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا ہوگا کیونکہ ہر انسان تو ورائیٹی ہے زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تنو اور کشم کش میں پیدا کی ہے تو یہ ورائیٹی تو ہے ہر شخص ہر شخص بسر بھی نہیں کر سکتا رہ بھی نہیں سکتا ہر بندے کی اپنی لائکنگ اور اپنی ڈیس لائکنگ اپنی سلپ ڈومین ہے اپنا سرکل آف کنسن ہے اپنا سرکل آف انفلوینس ہے تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے انفرادیت کو منٹینٹ کر دیا تو یقیناً آپ نے اس انفرادیت کو لے کے چلنا ہے تو ابلاغ جو ہے یہ آپ کے الفاظ بڑے بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کا لہجہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے آج کے 21 صدی میں آپ جذباتی طور پر بیلنس رہے ہیں تو یقیناً آپ کا ابلاغ اچھا ہوگا تو یقیناً آج جب آپ سنیں گے نہیں پھر آپ لسن اب آپ لسن کے لفظ کو دو حصوں میں تقسیم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں لس 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 کو آپ الٹا کریں س آئی ل کر لیں اور ت ای 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 تن میں ت کو ان کے بعد لے جائیں تو کیا لفظ بن گیا لسن لس ت ای لسن اور جب ہم نے اس کو شفل کیا لس لسن کو جو لس ہے اس کو س آئی ل کیا ت کو ہم ان پہ لے گئے ای ان ٹی تو لفظ بن گیا سائل ان یعنی کہ لسن کا اگر اسی ورڈ کے آپ جمبر ورڈ کو آگے الفاظ کی تبدیلی کو کریں تو اس کا مطلب ہے لسن کریں اس کو لسن کرنے کے لیے آپ کو اتنا ہی سائلنٹ بھی رہنا ہے سائلنٹ رہیں گے تو پھر اچھا لسن کریں گے جتنا اچھا سنیں گے تو یقینا آپ اچھا بولیں گے تو آپ کو یو کان لسن انٹل یو سائلنٹ آپ کبھی بھی سائلنٹ ہوئے بغیر لسن نہیں کر پائیں گے آپ کو سائلنٹ ہونے سے ذہنی طور پر بھی سائلنٹ ہونے یعنی کہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ جب بات سن رہے ہوتے ہوتے اس وقت آپ جو فلو اف انفرمیشن ہے آپ کا مند اس کے اوپر مسلسل تجزیہ کیے جا رہا سب کانشیس میں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے کانشیس میں شعور میں لے کے آتا ہے اور آپ اس کو پروسس کر رہے ہوتے ہیں اگر تو آپ جذباتی طور پر مضبوط نہیں ہیں جذباتی توازن نہیں صحیح تو یقیناً آپ ردیمل کا شکار ہو جاتے ہیں آپ رییکٹ کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ جذباتی طور پر مضبوط ہیں آپ کو سلف کنٹرول ہے تو یقیناً آپ اس کو پروسس کرتے ہیں اور جب پروسس کر کے نیئر ٹو پوسیبلیٹیز کے آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا لسنر ہے تو زیادہ اچھے سے سننے سے بات کی سمجھ بڑھ جاتی ہے جتنا آپ اچھا سنیں گے اتنی ہی اچھی بات آپ کو سمجھ آئے گی اور بات ہمیں سمجھ آئے گی تو یقیناً جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ بھی کریئٹ ہوگا آپ بات وہی سنتے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی ہے اگر آپ کو اس بات میں دلچسپی مثلا آپ کو کوئی کہے جی آپ جائیں پانی لہ دیں تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ اگر نہیں جانا چاہ رہے سستی کا شکار ہے تو کہیں گے نہیں لیکن آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی آپ کا پرائیز بانڈ نکل آیا یا آپ کی لوٹری نکل آئی ہے تو آپ آگے وہ لوٹری لے لیں یا لوٹری کی رقم اصول پا لیں تو آپ کو چاہے لہور کراچی جانا پڑے آپ چلے جائیں گے لیکن اگر شور شاٹ ہو گیا تو چونکہ اس میں دلچسپی ہے اس میں آپ کا مٹیریل بینیفیٹ ہے تو وہ یقینا آپ وہ کام کرتے ہیں تو جب آپ جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہوگا آپ دوسرے کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے تو وہ یقینا آپ کی بات کو سنیں گے اور جتنا آپ انٹرسٹ کریں گے اس کا مطلب ہے اتنی آپ کی کی موکف سکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں ہمیں دوسرے کی اور پسندیدہ شخص کے موقف کے بغیر وہ کسی قسم کا آج کل تو چل بھی یہ یوٹیوب کی ویسے یہ ہر بندے کی اپنی آرڈینس ہے وہ اس کو سنتی ہے اس کی بات سمجھ دی ہے کوئی بندہ جو پسند نہیں کرتا اس شخص کو تو یقینا اس کے انٹرسٹ نہیں ہوتا اس لئے اس کا کنٹینٹ کا بھی مزا نہیں آرہ ہوتا تو اچھی کیمیونکیشن کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اپنی بات کو آپ ایمانداری سے آنیسٹ بات کریں سچائی سے صداق دیکھیں اٹی بیوٹس میں اٹی بیوٹس سے حکمران سادق الامین سچا اور ماندار آنیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے جتنی بھی یہ جو سوشل ایول ہیں ان کے جو پیچھے اصول کار فرما ہے وہ اصول یقینا یہی ہے کہ آنیسٹ اسی لئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قرآن پاک میں حائن ہونے سے بچا ہے حائن کا ذکر ہے آپ کو ہماری پارلیمنٹ کے جو ہمارے کونسٹیٹوشن سکسٹی ون سکسٹی ٹو جو آرٹیکلز ہیں یہ کولیفکیشن اور ڈسک کولیفکیشن about ممبر آف دی پارلیمنٹ اس پہ صادق الامین بھی جو ہے جو امپورٹنٹ جو کنڈیشن ہے تو بکم دی ممبر آف پارلیمنٹ ایون پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ تو فوج میں بھی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ صادق الامین ہیں کہ آپ کے اندر خائن والی تو نہیں تو اس کمیونکیشن سکلز کی بھی اچھی پہچان اس کی آنیسٹی ہے بات چیت کو اس کے محول کے مطابق کرنا ہوتا ہر رکھنا ہوتا ہے اچھی کمیونکیشن سکلز کے لیے ہم نے ایسی چیز کو بھی دیکھ نا ہے کہ جو ہمارے جو جو ہمارے لیے بہتر ہو اس کو ہم نے دیکھ نا ہے تو عزیدہ نگرامی پبلک سپیکنگ میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے ہر صورتحال میں جب بھی کوئی بھی آپ کو صورتحال کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں آپ کو سننا ہے رییکٹ کرنے سے پہلے آپ کو خموشی سے اس کو سننا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے پہلے آپ کو اس کو سننا ہے سمجھ نا ہے فیل کرنا ہے دیکھنا ہے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کم زیادہ یا بہت زیادہ غصہ کرنا ہے نہیں کرنا کہ آپ کو چپ رہنا ہے آپ کو ساری possibilities کو دیکھنا ہے کیونکہ جو وائز من ہے وہ ہمیشہ جو communication ہے اس میں اس کے پاس کچھ ہو تو وہ بولتا ہے کچھ نہ ہو تو وہ نہیں بولتا جبکہ بے وکوف ہمیشہ بولن کچھ کے لیے بولن say to something اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ بول نہ بڑتا ہے تو عزیزہ نگرامی آپ کو communication skills کو improve کرنے کے لیے سب سے اہم بات جو سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو dominant نہیں ہونا آپ کو اپنی علمیت نہیں جار نہیں آپ کو honest رہنا ہے ایمان داری سے آپ کو اپنی گفتگو کرنی ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے جو دو طرفہ ہو بات جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سمجھ نے کے لیے اس کو فیل کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے سننا ہے اور جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ اچھا بولنے والے ہو جائیں گے تو سلام علیکم